موسیقی اسلام علیکم ناظرین تیرن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان سیوز زیفہ بخاری اس وقت میں مجونت سائیوال ایسپائر کالیج میں جہاں پر کچھ ماہ قبل پانچ سو نہیں پچاس نہیں سو نہیں دو سو نہیں ہزار نہیں بلکہ ساڑھے پانچ ہزار طلبہ کے درمیان ایک ذہنی قابلیت کا ٹیسٹ ہوا جس کو ایسی آئیٹی کا نام ایسپائر کالیج انٹریجنس ٹیسٹ کا نام دیا گیا اور ایسپائر کالیج نے آج اس کے اندر ٹوپ ہنڈرڈ سٹوڈنٹس جو ٹوپ ہنڈرڈ ساڑھے پانچ ہزار سٹوڈنٹس میں جنہیں ٹوپ ہنڈرڈ پوزیشنز حاصل کی ان کو ان آماد دیا اور ان کو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں تقسیم کر گیا ان آماد دیا جو لاسٹ کٹیگری تھی سٹار کٹیگری ان کو شیڈز دیں اس کے علاوہ جو باقی کٹیگریز تھی پلاتینیم کٹیگری سلوڈ کٹیگری گولڈ کٹیگری اور ڈائمنڈ کٹیگری ان کو کیج سے نوازا آج میرے ساتھ موجود ہیں ٹوپ تھری سٹوڈنٹس جنہوں نے ساڑھے پانچ ہزار سٹوڈنٹس میں سے ٹوپ تھری پوزیشن حاصل کی ان سے بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے سلوڈنبر and i'm very happy today and first of all i want to say that alhamdulillah i'm very thankful to god who blessed me with this success and then second of all i'm very grateful to my parents and my teachers who enabled me to reach this place and then thank you very much aspire group of college to give me this opportunity and i want to say that hard working always pays off so keep on hard working and in the end i want to say that after blessing of allah the whole query of success goes to my parents and my teachers and nothing else so thank you very much aspire college of group we have a third position our top of 100 میں سے third position is your third position one of you are very happy and it is very happy to be that you get the support of your work a little bit of a doubt what is your aim now what is your aim کرتی ہیں اس کو اس کالج کو خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہماری اس ملکی ہونہار بیٹیاں ہماری بہنیں اس دھوڑ میں شامل ہیں اور اس دھوڑ میں شامل ہوکے ملک کا نام رشن کرنے تھے ان کی مدر میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرنے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی فیلنگ ہے ایک ٹاپ تھری سٹوڈنٹ میں سے آپ کی بیٹی تھرڈ آئی اور بڑی ایک خوشی کی بات ہوتی ہے اور بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ ساڑھے پانچ ہزار کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ انہوں نے بچے کو اس قابل بنایا اور دوسری بات ٹیچرز کی بھی ہے کہ ٹیچرز نے ماشاء اللہ ان پر بچوں پر اتنی بہنت کی ہے اور بچے اس قابل ہوئے ہیں ماشاء اللہ اور اسپائر کالج اچھا سسٹم ہے ہر لحاظ سے پاس ٹائم ہم ادھر آئے ہیں حالانکہ میری بڑی بیٹی پنجاب کالج میں بڑھتی ہیں تو لیکن ماشاء اللہ دیکھ کے خوشی ہوئی ہے کافی کہ بیسٹ ہے تو مدر مجود ہی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسی ہونہ ہر بیٹی کی ماں ہونا کہ جس نے پانچ ساڑھے پانچ ہزار بچوں میں سے تلیم پوزیشن حاصل کی ہے میرے ساتھ سیکنڈ پوزیشن بہانے والی بچی مجود ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام کیا نام ہے طیبہ کاشیب طیبہ کیسی فیلنگ ہے ساڑھے پانچ ہزار سٹوڈنٹ میں سے جب ٹیسٹ دینے آئی ہے جھو ہم دیکھا کیا فیلنگ سے تک اسی فیلنگ ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی زنواز ہے اور یہ سے میرے والدین اور میری اس آجا کے محنت کا ندیج ہے اور میں سپائر کالج کا شکریہ عطا کرتی کہ انہیں نے ایسی جسٹ کا نقاط کی ہے اور ان کا یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے ایف ایسی میڈیکل ایف ایسی پری انجینئرنگ ڈاکٹر بننے کا ارادہ ہے انجینئر بننے کا ارادہ ہے یہاں پر اب ایسی سٹوڈنٹ سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایسی سٹوڈنٹ کنٹریبیو کرنے جا رہا ہوں جس نے ساڑھے پانچ ہزار سٹوڈنٹ کو بیٹ کر کے فرس پوزیشن سکیور کی ہے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے لیکن ان کے والد سے بات کریں گے اسلام علیکم کیسی فیلنگ ہے کہ ساڑھے پانچ ہزار سٹوڈنٹ میں سے آپ کی بیٹی سب سے پہلے نمبر پر آئی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک ٹوپر کے والد ہونا اور ایک اور چیز جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے دینی لوگ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ تلیم حاصل کرنا بیٹی کا بھی حق ہے حالانکہ ہمارے اکثر علاقے اس طرح کے جامل بیٹی کی تلیم کو صحیح نہیں سمجھا جاتا تو کیا کہنا چاہیں گے کیا آج پیلنگز ہیں کیا احساسات ہیں تھوڑا سا شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی کو اس عزاز سے نوازا اس نے وشاللہ خوب میند کی اور اس میں جو ہے میری میسیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے ٹیچرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کی پرنسپل کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کی بہت شفقت ہے اس پر خصوصی طور پر تو اس نے یہ انعام حاصل کیا ہے اور اس پر جو ایس پائر گروپ آف کالیجز ہے اس کا بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے بچوں کا انتہان لیا پھر اس کا ریزرٹ وقت پہ اناؤس کیا اس کے بعد بچوں کو بلایا اس فنکشن کو حقیقت کر کے دکھایا اور یہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ پرائزز مل رہے ہیں ان کی حوصلہ فضائی ہو رہی ہے اور اساس اکرام کی بھی پذیرائی ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں اس سوڈن سے جس نے اس سائی والا خطہ میں ساڑھے پانچ زار سوڈنس کو بیٹ کر کے پہلی پوزیشن آسل کی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کیا احساس تھا جب ساڑھے پانچ زار کی ایک کسیر زدہ جب آئیں حجوم دیکھا تب سوچا تھا کہ فرس پوزیشن لینی ہے سوچا تھا سوچا تھا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری فرس پوزیشن آئی اس میں سب سے ہاتھ میرے ماباپ کا ہے اس کے بعد میرے ساتھ زار کا جیسے کہ ٹیچر شگفتہ ٹیچر نورین اس کے بعد میرے سکول کی ٹیچر ٹیچر ساجدہ ٹیچر عدیلہ سب کا ہاتھ ہے بہت بڑا آگے کیا ارادہ ہے کس پیل میں جانے کا ارادہ ہے آگے پری میڈیکل بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایک ایسی تدال ہمارے پاس تیار ہونی چاہ رہی ہوتی ہے خاص ہو پر بچیاں جو ہماری ہیں بیٹیاں ہماری بہنیں ہیں وہ ڈاکٹر کو ترجیح دیتی ہیں بڑا اچھا مقدس پیچا ہے جہاں پر آپ جاتے ہیں اور مریض ہے بھارت ہے آپ اس کی طرف لپکتے ہیں میرے ساتھ ایک سیکنڈ پوزیشن آپ نے حاصل کی ہے میرے ساتھ ایک بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے کہ لڑکیوں میں سے ایک لڑکہ بھی ہمیں ملے جس نے پوزیشن حاصل کی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عبرار شمن عبرار بھائی کیا فیلنگ ہے اتنے بڑے حجوم میں سے آپ نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے کیا احساسات жی ڈیسی ڈیسی terrible to aspire to college that they made effort for a talent competition test so that the student can express the skills thank you so much now what's your plan for the future i want to become an army officer very nice home after student v i ju army officer and badeichu ishi mjj mije in ke walis mjood hain aslam alaykom بسم اللہ علیکم السلام انکل کیسی فیلنگ ہے کیا احساسات ہیں کہ ایک ٹوپر بچے کے آپ جو ٹوپ تری سٹوڈنٹ سے ہونے سے چیک ان پوزیشن بھی آپ کا بچہ آیا ہے کیا احساسات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے بچے کی کامیابی پہ میں بہت خوش ہوں اور اس کے احساسات نے جو محنت کروائی اور اپنے والدین کا اور احساسات کا نام روشن کیا اور بچے کا ماشاءاللہ نیخسٹ جو میرے ساتھ دسکیشن ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے آرمی جائن کرنی ہے اور انشاءاللہ میں جا کر ملک کی خدمت کروں گا اور جتنا بھی زیادہ سے زیادہ میں انشاءاللہ میں اس میں پارٹیسپیٹ کروں گا اور ہم تو سیون نیزوز کے بھی بہت ان کے ہم ہیں اور دوسرا انہوں ہاں جی اور دوسرا کہ انہوں نے ایکسپائر کالج والوں انہوں نے بہت اچھا کیا کہ بچوں کی جو ہے کہ ان کی جو ذہنی قابلیت تھی اس کو مثلا انہوں نے ہائلائٹ کیا بہت شکریہ امیسا طریقہ انصاب کے سماجی کارکن موجود ہیں بابر سکیر صاحب سر بہت شکریہ آپ کے ایک دو گونا کو مصروفیت میں ٹائم دینے کا کیسا مصروف کر رہے ہیں اور کیا ہماری قوم کا پیغام ہے اور دوسرے انسٹیٹشنز کو پیغام ہے کہ ایسی جو ذہنی قابلیت کے ایک ازمائشیں ہیں ٹیسٹ ہیں جو سکیم چیز آجاتی ہے ایسے پلانز کی جاتا ہے پروگرامز کا انعقاد کہہ جاتا ہے جس میں بچوں کی ذہنی نشونما بھی ہو سکے اور ان کی چیزوں کارکردگی جو اس کو پالش کہہ جا سکے کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سن دو ہزار بیس اور دو ہزار ایٹیس سٹوڈنٹس کی طریقے سب سے مشکل ترین جو ہیں وہ سال ہیں اور ان سالوں میں اپنی تلیم کو برقرار رکھنا اور اپنا وہ ٹیمپور برقرار رکھنا جو پڑھائی کا اس سے پہلے چلا آ رہا تھا وہ بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے ایک گیپ آ گیا ہے سٹوڈنٹس کے درمیان ان کی ایڈیوکیشن میں تو اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو گیپ آ گیا ہے اس کو اس طرح کی انسٹیٹوٹس ہیں وہ فوری طور پر اس پر ایکشن لے کے اور اس کو فل کریں گے اور اس کا طریقہ کار یہ ہی یہ ہے کہ پیرنٹس اور سٹوڈنٹس کے جو آپس میں ان کا جو انٹریکشن ہے اس کو یقینی طرح بنایا جائے پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان کا آئیڈیا کیا ہے انہوں نے آگے کیا کرنا ہے اگر پیرنٹس اپنے کنسپٹ کو کلیر کریں گے تو پھر ان کا جو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ اپنے بچوں کو وہ ان انسٹیٹیوٹس میں داخل کروا سکیں جو ان کے کیریئر سے مطابقت رکھتے ہوں تو یہاں ہم اسپائر گروپ آف کالیج میں آئے ہیں یہاں پہ جو سب سے جو اچھی چیز ہمیں جو نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سٹوڈنٹس کے کیریئر کے مطابق اس پہ وہ جو دیتے ہیں یہ یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ پوزیشن ہولڈر ہے یا بچہ سب سے نیچے ہے یہ نہیں دیکھتے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں لگن کس چیز کیا ہے وہ اس پر فوکس کرتے ہیں بہت شکریہ ابابت سکر صاحب میرے صاحب موجود ہے اس طرح اور بھی جو ساتھی یہاں پر آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم محمد اقبال فریدیج اقبال بھئی کیسا فیل کر رہے ہیں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں آکے جس نے ایک تاریخ میں ایسا فنکشن کا انعقاد کی ایک ساڑھے پانچ ہزار کی کسیر تعداد بلا کر ان کی ذنی ازمائش کی اور اس میں توپ ہنڈرٹ سٹوڈنٹ سے ان کا انعماد سے بھی نوازا ان کی حوصلہ افضائی کی کیونکہ آپ جانتے ہیں اور ناظرین آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک تھبکی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی انکریشمنٹ ہوتی ہے کیا کہنا چاہیں تعلیمی میدان میں میں سمجھتا ہوں جہاں ایک بہران پیدا ہو گیا ہے لیکن اس بہران کو فل کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے یہ ایک بہترین قدم ہے بچوں کے اور بچیوں کی حوصلہ افضائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو نگدی کی صورت میں دوسرے شیلڈ کی صورت میں ان کی حوصلہ افضائی ہے اور بچوں کی حوصلہ افضائی جیسے کرتے جائیں گے کیونکہ یہ قوم کے میمار ہیں اور انہوں نے جس انداز سے آگے جا کر وہ تعلیم اور تربیت کا انداز اپنانا ہے اور سیکھنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ قوم کے میمار بنیں گے اور آگے نسلیں بنانے والی وہ ہمیں انشاءاللہ بہترین ایک نسل افرام کریں گی انشاءاللہ دوسرے صاحب مجھو جائے ہیں اسلام علیکم مالی اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد جاوللہ جاوللہ بھائی تھوڑا سا بتائیے گا کیسا فیل کر رہے ہیں اسپائر کالیج اسپائر کالیج اسپائر کالیج تو ٹوپ ہنڈر سٹوڈنٹس ان کو آج انعامات دی جا رہے ہیں ان کی حفظہ فضائی کی جا رہی ہے ایسے اقدامات انسٹیٹوٹس کو کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے دیکھیں سب سے پہلے دوں میں اسپائر کالیج کا بڑا شکر بزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس طرح کی تقریب میں آنے کا موقع دیا دوسرا یہ کہ یہ سٹوڈنٹس کی سٹوڈنٹس کو انکریج کرنا ان کو ان کے حفظہ فضائی کرنا ان کو شیلز ویرہ دے کر یہ ان میں ایک طرح سے موٹیویشنل ایفرٹ پرڈیوز کرتا ہے جسے یہ ہوگا کہ نہ صرف سٹوڈنٹس کی بلکہ اس کے مضافاتی مضافات میں جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس کمیونٹی ہے ٹیچر کمیونٹی ہے یہ سب ان سب کی محطت ہوں بہت زیادہ حصلا فضائی ہوئی ہے اور یہ ہمیں بہت اچھا لگا رہا آج ادھر آکر آج میں کہہ رہا ہوں کہ ویرے پرس ٹائم میں اس طرح کی تقریب میں آیا ہوں اور میں ہماری ویرے ہپی ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی ہمیں موجود ہیں اسلام علیکم یہ بچی سیکنڈ آئی انہوں نے سیکنڈ پوزیشن سکور کی ٹوپ ہنڈر میں ان کا انٹرویو کر چکے ہیں آپ کی کمی محصوص ہو رہی تھی کیونکہ ایک ٹوپر بچی کے والد کے بات کرنا بڑے ہمارے لئے بھی فخر کی بات ہوتی ہے کہ ایسی ہمارے سائیوال کی سرزمین پر ایسی بچی ہے جس نے اتنے بڑے حجوم کو بیٹ کر کے پوزیشن سکور کی ہے کیا فیلنگز ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم میں بہت خوش نے اتنا اچھا کمیٹشن کا نکات کیا اور اپنا کمیٹمنٹ کا پورا کیا برواں بچوں کو بلا کے عزت بخشی ہمیں عزت بخشی اللہ اسوائل کہ عزت بخشے اور جو انہیں کمیٹمنٹ شوکی ہے عمر بودلا سامنے پرنسپل نے جو انہیں باتیں بتائیں سیلین سیچے بتائیں ہیں تو انہیں ڈیڈیکیشن بتائیں میں بہت خودنی سوائے ہوں ان کی باتوں سے تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں انہیں ہمیں اتنا سے بخشی اللہ بھائی آپ کو اسے بخشی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ایسے والدین موجود ہیں بڑی خوشی ایک بتا ہے کیا ہوتی ہے بیٹیوں کے لیے خاص طور پر وہ یہ ہوتی ہے کہ جب والد آپ کے ساتھ موجود ہو اور آپ کو ہر معاملے میں سپورٹ کرتا ہو ادھر اور بھی خاص طور پر اسلام علیکم اسلام علیکم کیا نام ہے زہرہ بطول زہرہ آپ یہاں کے سٹوڈنٹ ہیں اور سیکنڈر میں سیکنڈر کے اگزامز دی ہیں میں نے سٹوڈنٹس میں اس لئے بات کرنے چاہ رہا ہوتا ہوں کیونکہ سٹوڈنٹس اپنے ادارے کی بہت اچھے طریقے سے اکاسی کر سکتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے انہیں کالیج کے بارے یہ کالیج تو بہت اچھا ہے سٹوڈی کے لحاظ سے بھی اور سپورٹس کے لحاظ سے بھی انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے تو میں تو یہی کہوں گے کہ سٹوڈنٹس کے لئے کہ یہیں پہ آئیں اور یہیں پہ سٹوڈی کریں ایفیسی انجینرنگ میں کی ہے میڈیکل انجینرنگ انجینرنگ میں کی ہے مہارے پاس ایک انجینر کنی ہے فیچر کی ایک اور دوسری سٹوڈنٹ جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے شازمہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں شازمہ کس بھی سیکنڈر کے پیپر نہیں ہے آپ کلاس فیلوز ہیں ان سے بات کرتے ہیں کالیج کے حوالے سے ایکسٹر کریکلل ایکٹیوٹیز پر بات کرتے ہیں کیونکہ ہر ذہن جو ہے سید منت جسم میں ہی ہوتا ہے تو ان سے اس پر حوالے بات کرتے ہیں کہ آپ کا کالیج ایکسٹر کریکلل ایکٹیوٹیز پر کیا فوکس کر رہا ہے ہمارا کالیج لازٹ ٹائم بھی ہم دونے ٹیبل ڈینس کے پلیئر ہیں بلکہ چیمپیانز ہے پنجاب کے لازٹ ٹائم ہمارا کالیج سٹی کے ساتھ ایکسٹر کریکلل ایکٹیوٹیز میں بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے لازٹ ٹائم بھی ہمیں بہت اچھا پلیٹ فرم پروائیڈ کیا گیا تھا جس پہ ہم لوگوں نے انٹر کالیج کا مہد بھی ون کیا ہے اس کے لئے میں نے نیشنل بھی کھیلیا نیشنل بھی ون کیا ہے اور سٹیڈی کے ساتھ ساتھ یہ ایکسٹر کریکلل ایکٹیوٹیز سے بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے سٹیڈینٹ کو اور بہت زیادہ ایفرٹ بھی کرتا ہے سٹیڈینٹ کے لئے میرے پاس نیشنل لیول کی ٹیبل ٹیانیس پلیئرز موجود تھی اور بڑی خوشی ہوتی ہے اس طرح کی انکری سٹیڈینٹس جو ہیں اور ایسی بچیاں جو ساتھ ساتھ سٹیڈی میں تو ہے ہی ہیں اچھی اور ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی ان کھیلوں کے میدان میں بھی وہ بہت زیادہ سکیور کر رہی ہوتی ہیں اور چیزوں کو اپنے دارے کا نام روشن کر رہی ہوتی ہیں اب جو زیافت کے احتمام کیا گیا تھا وہ اس کا سٹارٹنگ ہو چکی ہے لوگ کھانے سے لطفندوز ہو رہے ہیں یہاں پر ابھی یہاں پر جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم کون بات کرے گا کھانے سے لطفندوز ہو رہے ہیں جو کھانا زیافت جو اسپائر کالیجز نے رکھی تھی ان لوگوں کے لیے اس کا احتمام کیا تھا اور بھی جو یہاں پر لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں میں ساتھ آئیے گا یہاں پر ایک نوجوان میرے ساتھ سامنے بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سے کریں سر سے کریں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا احسن سوری آپ کو کھانے کے درے ہم نے ڈسٹرپ کیا ہے میں نے لائیو کوری جمالی جا رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے اسپائر آپ اس کمپیٹیشن کا حیثہ تھے نہیں میں بینگر ٹیچر آیا ہوں بینگر ٹیچر آپ یہاں پر آئے ہیں اس اٹیچر آپ نے کیا یہاں پر ایک محول دیکھا ہے اور کیا آپ دوسرے کالیجز کا اور یہاں کے کالیجز کا کمپیٹیشن کریں تو کیا آپ کو نظر آئے اس اب آپ نے سنے بڑے اچھے سکولرشپ دے رہے ہیں نیڈی بچوں کے لیے ہائر ایک کے لیے بڑے اچھا ہے تو جو ان کا ریزیل تب پچھلے سال کا وہ بھی بہتر تھا یہاں پر ایڈا ٹیچر جو یہاں پر پارٹی سپیٹ کر رہے تھے ان سے ہم نے بات کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کمپیٹیزن کیا ہے دوسرے کالیجز کا اور اسپائر کالیج کا تو زیل بھی کافی بہترین تھے اور یہاں پر ایک سارے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر آپ یہاں پر آئے ہیں کیسا لگ رہا آپ کے اسپائر کالیج میں آکر جو یہ ایک زینی اسمائش کا ٹیسٹ تھا اور اس کے بعد اس کا جو حوصلہ افضائی کی گئے سٹوڈنٹس کی اس سوالے سے کیا کہنا چاہیں گے بہت اچھا ایمپیکٹ رہے گا اس کا میرے سٹوڈنٹس پر بھی اور باتیوں کو پر بھی جو پیرنٹس پر بھی اچھا ایمپیکٹ رہے گا اس کا اور لوگ اس میں زیادہ بڑھتر خیصہ لیں گے میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں کہ اتنے خوبصورت پروگرام کا ایک اتنی خوبصورت شام میں اتنے پروگرام کا انعقاد کیا جن کا سیرہ ان کے سر جاتا ہے یہاں کے پرنسیپل سب سے بات کرتے ہیں سر اسلام علیکم علیکم اسلام تینکیو ویری مچ ٹی این این نیوز آپ کا بہت شکریہ آپ نے مارے اس ایونٹ کو کورج دی میں اس ایونٹ کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلوں کہ اس ایونٹ میں ہم نے میٹرک کے سٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا تھا اور ہم نے یہ ایونٹ ایپرل میں کنڈرٹ کیا تھا جس میں ساڑھے پانچ ہزار سے زائد سائی وال اور سائی وال کے سراؤنڈنگ سے تعلق رکھنے والے میٹرک کے طلبہ اور طالبات میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اس میں جو ٹاپ پوزیشن ہولڈرز ہوں گے ہم ان کو سکولرشیپز کیش پرائز اور شیلڈز سے نوازیں گے اور الحمدللہ سپیر گروپ آف کالجز نے سائی وال کیمپس کے اندر آج اس وعدے کی تکمیل کی ہے اور ٹاپ ون سہنڈرینڈ سکسٹین سٹوڈنٹس کی اوصلہ وضائی کے لیے آج یہ خوبصورت شام سجائی ہے اور ان کی اوصلہ وضائی کے لیے کیش پرائزز شیلڈز اور بہت کچھ ہم نے یہاں پہ ان کے لیے ارینج کیا ہے ساتھی ساتھ آج کی یہ خوبصورت شام سلام ٹیچرز کے نام عنوان پہ مشتمل ہے جس میں ہم سائی وال اور سائی وال کے سراؤنڈنگ سے تعلق رکھنے والے ساتھ ازہ اکرام کو بھی سلام پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا اور انہوں نے آج اتنی بڑی کامیابی سے عزت ملی ان کو اور ہم میں اس موقع پر والدین کا ساتھ ازہ اکرام کا ہیڈز آف دا انسٹیٹوٹس کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس خوبصورت شام میں آ کر ہمارا مان بڑھایا اور اس کو چار چاند لگائے بہت ساری فیمیل بیٹیاں پیرنٹس اور ٹیچرز بھی موجود ہیں ان کا خاص طور پر شکریہ اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان سٹوڈنٹس کو جنہوں نے پوزیشنز آصل کی ان کے والدین کو ان کے ساتھ ازہ اکرام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس لیول پر تیار کیا اور انشاءاللہ اسپیر گروپ آف کالجیز اسی طرح سے اپنے باقی جتنی بھی وعدے ہیں کمیٹمنٹس ان کو فلفل کرتا رہے گا ہمیشہ کی طرح کرتا آیا ہے اور کرتا رہے گا اور اس طرح کے ٹیسٹ انشاءاللہ اندہ مستقبل بھی میں بھی ہم انشاءاللہ ارگنائز کرتے رہیں گے ہمارے اس ٹیسٹ کو مارکٹ میں بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے بہت زیادہ لوگ اس کو سرا رہے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ دیئر ہم اس کو دوبارہ پھر سے انشاءاللہ کنڈرٹ کریں گے آپ کا ونس اگن بہت شکریہ آخر میں پروگرام کے اختصام میں ایک میسیج ہماری یوتھ کے لئے میں یوتھ کے لئے صرف یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ کی لائف کے اندر کوئی ٹارگٹ نہیں ہے اور آپ نے اپنے ٹارگٹ کو فوکس نہیں کیا تو آپ اپنی لائف میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں اور اس کے بعد اس ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لئے اس کے اوپر فوکس دو جائیں میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ آپ اپنا ٹارگٹ ضرور اچیف کر لیں گے بڑا خوبصد میسیج دی ہے یہاں پرنسپل صاحب نے بودلا صاحب نے ناظرین ایسے ذہنی ازمائشوں کی جو تقریبات ہیں اور ان فنکشنز کا انعقاد ہونا چاہیے ایسے ہی دیگر پروگرام اور دیگر ایسے انوانات پر پروگرام پین اینا آپ کے لئے لاتا آئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں جا دیجئے اپنے میزمان سے اضافہ بخاری کو اللہ نکے پا